ہلو فرنس اسلام علیکم کیسا ہو آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن کورما یہ چکن کورما بنانے میں بہت آسان ہے لیکن کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی بھی ہیں چلائیے ویڈیو سرو کر دیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کر دیجئے آئیے ہمیں ویڈیو سرو کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک چمچ میں نے آدھر کلسن کا پیشت کی لیا ہے دو بڑے چمچ میں نے پیاج کی لیا ہے اور دو چمچ میں نے دھنیا پاوڑر لیا ہے آئیے ہم آپ اور مسالوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اور مسالوں میں نے آدھر چھوٹے چمچ حلدی پاوڑر لیا ہے ایک چھوٹے چمچ میں نے لال میریش پاوڑر لیا ہے آدھر چھوٹے چمچ میں نے سوٹ پاوڑ کر لیا ہے آدھر چھوٹے چمچ میں نے کالی میریش پاوڑر لیا ہے ایک چھوٹے چمچ میں نے جیرے لیا ہے جب ملازی ح았م شرپ میں سن作 کرتا ہوں ملازی ملازی خاص و م Pur died ملازی ردوم hardened ملازی 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 جناب ملازے سب چھٹا یگر آگا ملازی 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 کرتا ہوں پیاز بنیا جب ہرا تو تیل ہمارا گرم ہو گئے ایک پیاز کو رفلی چوب کر لیتی اور یہاں میں 0.5kg چھگن لیا ہے پیاز میں نے جال دی ہے اور پیاز کو براؤنے تک دلوں گی پیاز میں ہمارا کلرانا سرو ہو گیا ہے پیاز کو گولڈر براؤنے تک پکاؤں گی پیاز ہماری گولڈر براؤن ہو گئی ہے ہمیں ان کو نکال لیتی ہوں یہاں میں نے پیاج نکال لیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاج میں اچھی سی کرسپ ہو گئی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک گوگر میں جس میں میں نے پیاج دلی دی آپ میں اس میں اپنا در خریصن کا پیشٹ ڈال دیں آپ میں اس میں پھر اپنا گوست ایڈ کروں گی چکن میں اڈ کر لیتی ہیں چکن میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں کھارش اچھا مچ سوٹ ڈالوں گے اس کو اچھے سے کھمالوں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کو پاس سے دس منٹ کے لیے میں ایسے ہی پکھاؤں گے پاس سے دس منٹ ہو گئے ہیں اب میرا پیاج دی اس میں ڈال دوں گے اس کو اچھے سے مکس کروں گے پیاج میں نے اس میں دیا ہے اچھے سے مکس بھی کر لیا ہے جو پیشٹ میں نے تیار کر کے رکھا تھا اب وہ میں اس میں ڈال دوں گے اس کو پاس سے دس منٹ پکھاؤں گے اور جو میں نے پیاج لی تھی اب تھوڑے دہی لی ہے پیاج کا میرا پیشٹ بنا لیا ہے اب اس کو دہی میں میں ڈال دوں گے اور اس کو گھومہ مکس کروں گے دہی اور پیاج میں اس میں ڈال دوں گی دہی پیاج میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو میں اپنے کور میں میں ڈال دیتی ہوں یہاں میں نے چاہ سے مچ میں نے پانے جائے گا اس کو گھوست دلنے تک میں پکا لوں گی گھوست کو آپ زیادہ چلانا نہیں ہے اس ساپا گھوست ٹوٹ جائے گا ہلکہ چلانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ گھوست میں اچھے سے گل گیا ہے اور کور میں میرا تیار ہے یہ رہا میرا کور میں تیار اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آیا ہے تو آپ کو جلدی خانہ بنانا ہے تو آپ کا دس سے پندر مینٹ میں کور میں تیار ہو جاتا ہے اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کر دینا انسان اللہ فیر ہوں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اس کور میں کو ضرور ٹرائی کرنا